درو مت دراؤ مت اور دوسری طرف شف جی کہتے ہیں درو مت دراؤ مت اب ہم اترا دکھاتے ہیں اہنسا کی بات کرتے ہیں ترشول کو زمین میں گار دیتے ہیں اور جو لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ چوبیس گھنٹہ ہنسا 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 نفرت 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 اسکتے 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 آپ ہندو ہو ہی نہیں ہندو دھر میں صاف لکھتا ہے ستیہ کے ساتھ ہونا چاہیے ستیہ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے ستیہ سے نہیں دھرنا چاہیے اہنسا ہمارا پرتیخ ہے ہم نے دیکھا راستے میں ہم کو بچوں نے دکھایا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پورے ہندو کو نہیں کہہ رہا ہوں اور نرہندر موڈی یا بارتی جنتا پارٹی یہ ہی پورے ہندو نہیں ہیں اگر میں بارتی جنتا پارٹی کیلئے کوئی بات کہہ رہا ہوں تو اس کو ہندو سماج کی اوپر نہیں تھوپا جانا چاہیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے یہ بات تو سپسٹ ہی کر دی کہ ہم پورے ہندو سماج کیلئے نہیں کہہ رہے ہیں اور دوسرے انہوں نے شیو جی کا چطر دکھا کر کے یہ بتایا کہ وہ کچھما شیل ہیں اور کٹھنائیوں میں بھی جرد رہنے کی پریڑنا ان سے ہم کو ملتی ہے اور وہ شیو جی ہمارے دیوتا ہے تو وہ پریڑنا ہمیں بھی ملی ہوئی ہے جو ہنسک ہے سرب وہ بھی ہمارے گلے میں لپٹا رہتا ہے ہم اس کو بھی نہیں شڑتے اس کو بھی نہیں مارتے تو دوسرے کو گیا ماریں گے تو اس لیے سیو جی کی جو چھوی دکھا دی انہوں نے اس سے سپسٹ ہو گیا ہندو کا پورا چریتر سامنے آ گیا کہ ہندو جو ہے وہ اپنی پرکرتی میں رہتا ہے وہ کسی کے پرتی ہنسہ کی باؤنا نہیں ہے ہندو ہنسہ کی اس طرح کے جو بیان آ رہے ہیں وہ پورا ٹرین چل گیا ہے ٹرین تو چلتا ہے تو راج نیتک ماہول ہے تو راج نیتک دل سے جو لوگ سمبدھ ہوتے ہیں یا پرتیپکش کے ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو چلاتے ہیں تو جس کی ٹیم بڑی ہوتی ہے اس کا زیادہ چلنے لگتا ہے اس کی ٹیم چھوٹی ہوتی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ جہاہل گاندھی ہوں چاہے نریندر موڈی مانے دونوں کی پارٹیاں ہوں دونوں جس کا نیتری تو کر رہا ہے اصل میں اس میں سے کون ہندو ہتائشی ہے یہ نکالنے کی ضرورت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی ہندو ہی تیزی ہوتا تو گو رکشہ کی بات سب سے پہلے کرتا اور ابھی تک کسی پارٹی نے 75 سال ہو گئے سب نے کر لیا راحل گاندھی کی پارٹی نے بھی راج کر لیا ہے اور نریندر موڈی کی پارٹی تو کری رہی لگاتار کتنے سالوں سے 15 سال سے زیادہ ہو گئے تو ایسی پرستیتی میں گو ہتیا آج تک نہیں رکی ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ہندو ہیتوں کو سمجھنے والی ہندو پیڑا کو دور کرنے کی اچھا رکھنے والی کوئی پارٹی ابھی تک سنسد میں گئی ہی نہیں ہے اب ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب اس بارے میں ہم لوگوں کو کمر کسنا ہوگا اگر یہ انتیم موقع ہے جو نئی سنسد بنی ہے اس کے لیے کہ یہ لوگ گو رکشہ کا بلہ کر کے گو ہتیا کو روک دیں نہیں تو ہندو سچ میں بھارت کا ہندو اب کمر کسنے والا ہے کہ اب ہم ایسے ہندووں کو ہی سنسد میں بھیجیں گے جو سب سے پہلے وہاں جا کر کے گو رکشہ کا کام کریں گے تو یہ ان کے پاس موقع ہے چاہے تو یہ گو رکشہ کا بلہ کر کے اس کو پاس کریں تاکہ ہم ان کو ہندو اتیشی سمجھیں اور نہیں تو ہم جان چکے ہیں کہ ان میں سے اپی تک کسی نے پریقشہ پاس نہیں کی ہے یہ کوئی ہندو اتیشی نہیں ہے جس طرح ویروت ہو رہا ہے چاہے سندھ سمجھ ہو یا پھر سناتنی اور ہندو وہ لگتا ہے ویروت ہو رہا ہے یہ دیکھئے کہ جو ویروت کرنے والے لوگ ہیں وہ نشپکش لوگ ہیں وہ تتھے کی بات کہنے والے لوگ ہیں کی پیشلگو ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا اگر پیشلگو پرکرتی کے لوگ ہیں تو وہ تو اپنے نیتا ہوا 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 ایک سی آر بولتا ہے تو سارے سی آر بولنے لگتا ہے اور جو تتھے کی بات کہتا ہو نشپکش ہو کر کے بولتا ہو اگر ایسے کوئی لوگ بول رہے ہیں تو ان کی بات تجھان اپنے کو دینا چاہے آپ کیسے دیکھتے ہو جو جنگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب راجنیتی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ہم نے یہ کہا کہ ان کی ہندو ہتائشی ہونے کی پریقشہ یہی ہے کہ یہ گو رکشہ کا بل لے کر کے آ جائیں دیکھتے ہیں راحل گاندی لے کے آئے نا ہم ان کو ہندو ہتائشی مانیں گے لیکن وہ نہیں لاتے ہیں اور نارندر موڈی تو دس سال سے بیٹھے ہیں لائی نہیں پائے آج تک تو ہم کس کو مانیں ہندو ہتائشی بتا موسیقی